بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم پشاور کے مشہور چپلی کباب پکائیں گے جن کو کچھے کیمے کے کباب بھی کہتے ہیں اس کے لیے جو انگریڈیڈ ہمیں چاہیے وہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ مینی اٹ کرنے کے لیے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بکرے کا آدھا کلو کیمہ لیا ہے جو صاف ستھرے گوئی سے بنایا گیا ہے اس میں چربی وغیرہ نہیں ڈالی گئی اس کے علاوہ ہم نے آدھا کلو بھریک فائن چوب کیا ہوا پیاز لیا ہے جس کو ہم نے مرمل کی کپڑے میں ڈال کے اس کے اندر سے پانی کو نکال دیا ہے کیونکہ ہمیں اس کے لیے جو پیاز چاہیے وہ مکمل طور پر خوشک چاہیے اس کے علاوہ ٹیبل سپون ہم نے انار دانا لیا ہے جس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور نیاں لیا ہے جو اس کو بھی ہم نے کول لیا ہے وہ دو ٹیبل سپون لیا ہے اجوین ہم نے لی ہے دو ٹیبل سپون اور زیرہ لیا ہے تیہ ٹیبل سپون کٹی بھی لال مرچ ہم نے دو ٹیبل سپون لیئی ہے ہری کٹی بھی مرچ بھی ہم نے چھ ساتھ لیئے ان کو بریک چوب کر لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے نیمو کا راس لیا ہے اور مکہی کا آٹا ہم نے ایک سو بیس گرام لیا ہے نمک ہم نے سوے زیکا لیا ہے لسن ادر کا پیس بھی ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے دو انڈے لیئے ہیں جو خاص طور پر ہم نے دیسی لیئے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے وہ بھی دو ٹیبل سپون لیا ہے اب ہم ان چاری چیزوں کو ملس کر کے اس کو میننیٹ کر کے ہری تین گھنٹے کے لیے اس کو فریز کر دیں گے اس کے بعد اس میں اس کی ٹکییں بنا آگے اس کے چپلی کباب تیار کریں گے چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو قیمہ ہے جو بکرے گا وہ ملس کریں گے اب اس میں چوب کیا ہوا پیاز جو ہم نے فائن کیا تھا اور اس کا پانی نکال لیا تھا اس کو میکس کریں گے اس میں اب اس میں مکہی کا آٹا جو ایک سو بیس گرام ہے وہ ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون نمک ہے وہ شامل کریں گے ہری مرچیں جو کٹی بھی تھی وہ شامل کریں گے زیرہ تین ٹیبل سپون تھا وہ اس کو شامل کریں گے سکہ دھنیاں دو ٹیبل سپون تھا جس کو ہم نے کھوٹ لیا تھا اب اس کو شامل کریں گے گرم مسالہ دو ٹیبل سپون تھا وہ اب اس میں شامل کریں گے درکہ پیسٹ دو ٹیبل سپون تھا وہ بھی شامل کریں گے چار ٹیبل سپون تھا جس کو ہم نے اچھی طرح کھوٹ لیا ہے اب اس کو اس میں شامل کریں گے کٹی بھی لال مرچ ہے دو ٹیبل سپون تھی وہ بھی شامل کریں گے اجوائن دو ٹیبر سپون تھی وہ بھی شامل کریں گے یہ اس کا پورٹر ہے لیمو کا رس دو ٹیبر سپون تا وہ بھی شامل کریں گے دوستو دو انڈے جو دیسی ہم نے لیے تھے ان کو اب اس میں شامل کریں گے دوستو ہمارا چپلی گباب کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے مینینیٹ کریں گے بعد میں اس کے چپلی گباب بنائیں گے دوستو ہمارا چپلی گباب کا مسالہ مینینیٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہم نے اس کو فریز میں سے فریزر میں سے نکال لیا ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا سا نکال لیں گے اب ہم اس میں ہرا دنیاں ڈالیں گے مارٹر بریگ چوب کیے میں وہ شامل کریں گے پتینے کے پتے شامل کریں گے یہ چیزیں آپ نے انڈ میں شامل کرنی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو شروع میں شامل کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دیں گے اس کی وجہ سے اچھی طرح چپلی گباب کا مسالہ مینینیٹ نہیں ہوگا اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ مکس ہو گیا اب ہم اس کے چپلی گباب بنائیں گے کباب بناتے ہوئے آپ نے کھا رکھنا ہے کہ آپ کے بعد ٹھینڈا پانی ہو تاکہ آپ دونوں اتھوں کو لگاتے رہے تاکہ وہ جو ٹکی ہے چپلی گباب کی وہ ٹوٹے نہ کیونکہ آپ کے ہاتھ سے جب یہ کھونکے تو وہ اس کو باؤنڈ کریں گے دوستو ہمارے سپیشل پشاوری چپلی گباب تیار ہیں آپ دے سکتے ہیں کتنی پیاری لوک آ رہی ہے آپ ہماری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کی دیئے گا اگر آپ کو ہمارا یہ ڈش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کی دیئے گا شیئر کی دیئے گا سبکرائب بھی دیئے گا تو علی ہمیں چیک کر کے بتائے گا کہ ہمارے چپلی گباب کیسے تیار ہوئے ہیں علی ٹیز کیسے ہیں بہت ہی ملڈا ہے لائٹرے سیٹرے اور سپائٹرنا نہ بھولے